دوہزار انیس کے پہلے دن ہی وزیراعظم موڈی نے پچانوے منٹ کا دیا انٹرویو آئیوڈیت نوڈ بندی پاکستان گاندی خاندان سمیت کئی مددوں پر موڈی نے دیئے بڑے بیان آئیوڈیت ناظرے پر بولے موڈی ابھی نہیں لائیں گے آرڈیننس کوٹ کے فیصلے کے بعد ہی کیا جائے گا غروف خوش ٹیپل طلاق کا آرڈیننس سپریم کوٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد لائے گیا ہے سپریم کوٹ کے ججمنٹ کے پہلے نہیں لائے گیا ہے اور سپریم کوٹ کے ججمنٹ کے پرکاش میں لائے گیا ہے اور اس لیے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے میریفیسٹوں میں بھی کہا ہے کہ سمیدھان کی مریاداؤں میں ہم اس کا سماندھان کریں گے اور معاملہ نیائے پالیکہ میں ہے اس کو پونک کیا جائے نیائے پالیکہ سے آنے کے بعد سرکار کی جمعیواری جہاں شروع ہوتی ہے ہم پوری طرح پریاست کرنے کے لئے تھے تو اب آپ بتائیے کہ یہ انسیکیورٹی مسلمانوں میں کیوں ہے اور اس کے لیے آپ ایک ایمپثی کیوں نہیں آرہی بیجے پی کے لیڈر سے پہلی بات ہے کہ ایسی کوئی بھی گھٹنا سب یا سماج کو سوپان نہیں دیتی ہے ایسی گھٹناوں کے پکش میں کبھی بھی آواز اٹھنی نہیں چاہیے یہ گلت ہے سراسر نندن یہ ہے ایک بھی گھٹنا ہو گلت دیش کو بتاتے کہ دو کروڑ روزگار پرتیورش یعنی پچپن مہینے میں نو کروڑ روزگار جو آنے تھے ان میں سے نو لاکھ روزگار بھی دیش میں پیدا ہوئے یا نہیں ماملہ سپریم کورٹ میں ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ رام مندر مددے پر جو نرنے سپریم کورٹ کا آئے وہ سب پکشوں کو ماننا چاہیے اور سرکار کو اس کو لاغو کرنے کی جمعیواری نبھانی چاہیے پرنتو مودی جی نے تو اس کو بھی پچڑے میں ڈال دیا یہ کہہ کر کہ نرنے کے بعد بھی عدیہ دیش کے چکر میں ڈال دیں گے یعنی وہ نرنے کا کبھی پٹا شیپ نہیں ہونے دی نئے سال کے ججن پر مشہور اداکار پرکاج راج نے جاری کیا قرار دا 2019 میں لڑیں گے لوگ سبا انتخاب اس سیٹ پر برقرار رکھا سسپنس چندولی میں جانوروں کی تذکری کے دوران پیش آیا ددناک حادثہ پولیس سے بچنے کی کوشش میں ایک گھر میں گسا پہ قابو ٹرک چھے لوگوں کی ہوئی موت مقام عوام نے اتجاج کر حادثے کے لئے ذمہ در افراد کے خلاف سخت کا روائی کا کیا مطالبہ کناٹا کے ویجے پورا میں ایک جھوپڑی میں لگیا آگ زندہ جلس کرے خاتون کی ویددناک موت پکوان کے دوران ایک چنگاری کے سبب پیش آیا تھا حادثہ کناٹا کے کمٹا منکی میدان کے قریب کے ساٹھی سی بس اور لاری کے درمیان ویٹکت تیسے زائد لوگ حادثے میں زخمی ساگر سے گوکن جا رہی تھی بس تو حبلی سے منگلو رو جا رہی تھی لاری حادثے میں بس اور لاری دونوں کے اوڑے پر اخچے اڑپی سے سامنے آئی بیانک سڑک حادثے کی تصویر تیذر فتار بائک کے سامنے آچانک آئی بکری بکری سے ٹکرا کا شدی زخمی ہوا بائک سوار حادثے میں بکری کو بھی آئی شدی چھوڑ سی سی ٹوی میں قیر ہوئی حادثے کی تصویر کناٹا کے حویری میں بولیرو اور بائک کے درمیان بھی بیانک ٹکر بائک پس ہوا دونوں بائیوں کی موقع پر ہوئی موت ہاویری کے رٹی آنڈلی میں پیش آیا حادث سال قریبی ندی میں مشلی کے لیے نکلے تھے دونوں بائی بٹکل کے عبدالمجید جگاکو نے کے ریکیٹ میں انجام دیا پڑا کارنامہ تیرہ کی سائیکلنگ اور دوڑ میں بہترنگ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر گولڈ میڈل کے بنی اختار ساڑھے سات کلومیٹر کی تیرہ کی بیس کلومیٹر سائیکلنگ اور پانچ کلومیٹر کی دوڑ کو محس پاؤنے دو گھنٹوں میں مکمل کر چھے آسٹھ سال عبدالمجید نے بنایا ریکارڈ گرناٹک کا مشہور تعلیمی دارہ انجام دارہ میں مسلمین بٹکل منا رہے سسالہ چشن تین پانچ اور چھے جنوری کو انجام دارہ میں مناقض ہوں گی شاندہ سسالہ تقریبات دین جنوری کو نکالی جائے کہ عظیم الشان ریلی وزیراعالہ کمار سومی بھی پانچ جنوری کے پروگرام میں کریں گے شرکت انجومن کی سرپرستی میں جاری ہے بیس سے زائد تعلیمی دارہ یلکی جی سے ڈگری تک لڑکیوں کے علاہ عائدہ تعلیمی نظام ریاست بر میں مانا جاتا ہے مثال اقدام ماہر تعلیم مانا غلام محمد مستانوی کے ہاتھوں ہوگا سسالہ تقریب کا آغاز زورشور سے جاری ہے تقریبات کی تیاریاں